موسیقی خدا یسمسی کے جلالی اور فتح مند نام میں برکت ٹی وی کے تمام ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت سلام میں آپ کا خادم پاسٹر عرفان انایت نئے گارڈز لف پروگرام میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور خداون کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا ہر روز ہمیں نئی نئی خوشیاں دیتا ہے نئی نئی برکتوں سے نئی نئی نعمتوں سے نئی نئی بخششوں سے بھرتا ہے ہم اس بات کے لئے خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس بات کے لئے بھی کہ خدا نے آج اپنے خدام کو برکت ٹی وی سٹوڈیو میں بھیجا تاکہ ان کی ٹیسٹمنیس کے وسیلہ سے تاکہ جو باتیں یہ شیئر کرتے ہیں اس کے وسیلہ سے اور کلام حق کی منادی کے وسیلہ سے ہم سب برکت حاصل کرسکے خدا حمد آپ سب کو بڑی برکت دے میں آج اپنے جو موزز مہمان گارڈز لف پروگرام میں تشریف لائے ہیں میں ان کا انٹرڈکشن کروانا چاہتا ہوں میرے دائیں جانب خدا کے خادم پاسٹر مصور منور صاحب موجود ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں سر اور ان کے ساتھ پاسٹر جوزف جون صاحب ہے میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں بردر جی اور میرے بائیں جانب خدا کے خادم پاسٹر آصف کھوکر صاحب موجود ہیں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں اور ان کے ساتھ خدا کی زبردست خادمہ سسٹر مناحل سلیم موجود ہیں اور خدا نے ان کو زبردست ٹیلنٹ دے رکھا ہے میں آپ کو بھی سسٹر جی ویلکم کرتا ہوں اور خداون کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میری بہن بہت اچھے گیت گاتی ہیں اور خدا نے ان کو چنا ہے تاکہ یہ وہ کام کریں وہ کام جو آسمان پر خدا کے لکھوں کروڑوں فرشتے دن رات کرتے ہیں ہالیلویہ سو آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اپنے سر کو چھکائیں میں چاہوں گا کہ خدا کے خادم پاسٹر آصف کھوکر صاحب آپننگ پریئر میں حملی کریں آمین آمین پریز گوڈ آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں خدا کی حضوری کو محسوس کریں آج صبح اس پروگرام میں جس کا نام گوریز لو ہے آج خدا اپنی برکت کے وسیلہ سے اپنے جلال کے وسیلہ سے جس نے ہمیں یہاں پر اکٹھا کیا اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہوئے ہم یہ دعا مانگیں گے پیارے بزرگ زندہ جلالی آسمانی خدا باپ تو جو تھا تو جو ہے اور تو جو آنے والا ہے ہم نہائیتی شکر گزاری آجزی انکساری کے ساتھ تیری حضوری میں آتے ہیں خدا باپ سپیشلی تھینکفل ہیں خداوند تیرے خادم کے لیے جنہوں نے خداوند آج اس پروگرام میں ہم چاروں کو دعوت دی تاکہ ہم اپنی ٹیسٹیمانیز سے خداوند لوگوں کے لیے خداوند برکت کا باعث بن سکے خداوند ہمارے موز سے جو الفاظ نکلیں آج سب دیکھنے اور سننے والی زندگیوں کے لیے وہ برکت کا باعث بنیں کیونکہ اس کائنات پر خداوند تیرے علاوہ کوئی ایسا محبود کوئی ایسی خداوند ہستی نہیں جس کو ہم مبارک ہیں کیونکہ تیرا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے تیرا نام سب سے مبارک ہے کیونکہ تو ہی واحد خدا ہے رب الفاج آج جتنا وقت ہم تیری حضوری میں خداوند گزرانتے ہیں خداوند برکت ثابت ہو ہم سبوں کے ساتھ ہونا بڑی رہنمائی کرنا یہ سب ہی کچھ مانگتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسو مسیحہ کے نام سے آمین 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 میرے عزیزو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے اور وہ راست بازوں کی دعاوں کو سنتا ہے ان کے شہر کو ان کے ملک کو بحال کرتا ہے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کی حضوری اس وقت ہمارے ساتھ ہے سو میں بھائی جوزف جون صاحب سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا جی سر آپ لیز برکت ٹی وی کی ناظرین کو بتائیے کہ خدا نے کیسے آپ کو خدمت کے لیے چنا اور اپنے منسٹری کے تعلق سے اور اپنی ٹیسٹیمنی بھی ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تھینکیو پائی صاحب خداوند آپ کو برکت دے خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند کا شکر گزار ہوں اس مورننگ کے لیے جو خداوند نے اس جگہ پر بخشی کہ ہم خداوند کے کلام کی منادی کرسکیں اور اس کے نام کو اپنی گواہیوں کے وسیلہ سے عزت اور جلال دے سکیں جب ہم اپنی ٹیسٹیمنی شیئر کرتے ہیں تو اس سے لوگوں کو برکت ملتی ہے اگر کتاب مقدس میں دیکھا جائے تو مقدس پولوس رسول کی جو ٹیسٹیمنی ہے وہ تین سے چار جگہوں پر کوڈ کی گئی ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ لوگ جو ہے وہ ٹیسٹیمنی کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس ٹی وی چینل کے لیے پاسٹر صالک جون صاحب کی ساری خدمت کے لیے اس ٹی وی چینل کے جو ہمیں مہیا کیا گیا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے ہم اپنی ٹیسٹیمنی اس چینل کے تھرو شیئر کر سکتے ہیں خدا کے کلام کی منادی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد میں پاسٹر ریفان صاحب کا بھی نہایت دل کی گرائیوں سے شکر گزار ہوں جنہوں نے آج یہ مناسب جانا خدا کے روح کی معرفض ہے کہ وہ خدا کے خادموں کو اس جگہ پر مدعو کر سکیں تاکہ ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکیں سو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرا تعلق والٹن کے ایریا سے ہے اور میرا تعلق جو منسٹری کے لیول سے ہے وہ ہے پاول جوزف ایوانجلسٹک منسٹری اس کو میں والٹن مرلکلونی کے ایریا میں بطور ایک خادم کی حیثیت سے جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہوں سو خداونت کا شکر ہے لوگ برکت پا رہے ہیں ہم ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں خداونت کے نام کو عزت اور جلال ہے سو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو کہ جہاں تک چناؤ کی بات ہے تو کتاب مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ورس بڑی مشہور ہمیشہ سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کہ تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا تو چناؤ کے تعلق سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب مجھے خدا نے چنا مجھے خدا کی آواز سنائی دی دوزار تیرہ میں میں بیچلر اور مطلب ایک سٹوڈنٹ لائف میں زندگی بسر کر رہا تھا اور مسیح میں آنے سے پہلے جس طرح بھی کسی کی لائف ہو سکتی ہے یوں ہی کہہ لیں کہ ایک بالکل سیکلر لائف خدا کی طرف زیادہ روجہان نہیں تھا یوں تو مسیح گھرانے میں پیدا ہوئے ضرور اور خدا کی طرف زیادہ روجہان نہیں تھا لیکن جیسے ہی خدا نے اپنے لوگوں کی زندگی میں اپنے مقصد اور اپنے پلانز رکھے ہوتے ہیں خدا اسی کو جو ہے وہ اس کی زندگی میں جو ہے وہ آگاہی دیتا ہے جیسے خدا کی مرضی خدا کے خادم کی زندگی میں ہوتی ہے سو دوزار تیرہ میں میں نے خدا کو جو ہے وہ اس کی آواز کو سنا اور قبول کیا اس کے بعد میں نے کتاب مقدس میں سے سیکھنا شروع کیا جب تک میں کالیج نہیں گیا بائبل کالیج کی بات کر رہا ہوں تو کتاب مقدس میں سے جو بات سیکھی گئی وہ یہی تھی کہ سٹیبلیٹی ہمیں خدمت میں ہمیں جب چنا جاتا ہے اس میں ٹھہراؤ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے جب ہم ٹھہر نہیں سکتے نا تو ہم ڈاماڈول ہو جاتے ہیں انبیلنس ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے وہ بلاہٹ کو بھول جاتے ہیں اور اس کو اگنور کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہے کہ خدا کی خدمت جو ہے وہ ان کی زندگی میں سے سٹوپ ہو جاتی ہے خدا اپنا کام ضرور لے لیتا ہے وہ پاسٹر جوزف سے نہیں پاسٹر مصور سے اگر پاسٹر مصور نے اگنور کر دیا ہے تو پاسٹر ارفان سے تو خدا کا کام چلتا رہتا ہے ہمیں سٹیبلٹی آج میں آپ کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری بلاہٹ ہے کسی بھی تعلق سے بہن منحل بیٹھی ہوئی ہیں وہ ورشپ کے تعلق سے جو ہے وہ خداوند کی خدمت کرتی ہیں پادری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی بھی توڑا خدا نے آپ کو کوئی بھی دیا ہے اس میں سٹیبلٹی ضروری ہے ہمیں ٹھہاراؤ جو ضرور رکھنا ہے بھائی صاحب آپ کو پاؤز کرنا چاہوں گا بڑی خوبصورت باتیں آپ پر شیئر کر رہے ہیں اس میں سٹیبلٹی کے تعلق سے خداوند یسومسی نے بھی فرمایا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے ٹھہرے رہو اور پھر اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو خداوند یسومسی کے فالورز تھے جو ڈیسائپلز تھے جو پیروکار تھے انہوں نے کیا کیا اس وقت تک کا انتظار کیا جب تک قوت کا لباس ان کو نہ ملا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے کہا گیا لیکن روحل کس جب تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے پھر یرشلیم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ دنیا کی انتہا تک کیا رہو گے میرے گواہ اور میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسومسی کے جو پیروکار تھے جو ایک سو بیس کی جماعت تھی وہ لگاتار دس دن تک بالا خانہ میں کیا کرتی رہی دعا کرتی رہی انتظار کرتی رہی ٹھہری رہی لیکن جب روحل کس ان پر نازل ہوا تو وہ قوت سے کر گئے اور بغیر قوت کے لباس کے بغیر روح کی قوت کے ہم خدا کے بڑے بڑے کاموں کو ظہار نہیں کر سکتے پھر جب قوت سے بھر کر پترس نے وعظ کیا تو کتنے تین ہزار کے قریب لوگ پہلے ہی سرمن سے یہ سمسی کو اپنا شخصی نجات دہیندہ قبول کر لے بلکل بلکل سو اس میں پادری صاحب میں آپ کے ساتھ بلکل اگری ہوں کہ ہمیں یقیناً ٹھہرنا چاہیے جب تک ہمیں خدا یہ سمسی فیلڈ میں رہی بلکل بلکل پلیس کانٹینیو کیجئے تو اسی تعلق سے میں نے یہ بائبل مقدس میں سے سیکھا کہ ہمیں سٹیبل رہنا ہے ہمیں ٹھہراؤ میں رہنا ہے ہمیں جلد بازی نہیں کرنی بعض اوقات ہم بڑے خادموں کو دے کے بوسٹ مارنے کی کوشش کرتے ہیں جو تحریک کے بغیر ہوتا ہے روح القدس کے بغیر ہوتا ہے وہ ہماری اپنی لیاقت اور اپنی طاقت ہوتی ہے جو کہ پوری نہیں میں سمجھتا ہوں روح القدس کی قیادت اور روح القدس کی تحریک اور جو ٹھہراؤ میں آپ کو الہام یا رویا ملتی ہے اس کے بغیر ہمارا جو چناؤ ہے اور بلاوا ہے ہم اس میں جو ہے نا وہ ڈی ٹریک ہو سکتے ہیں سو میرا آپ کے ساتھ یہی جو ہے وہ میسج شیئر کرنے کا مقصد ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی بلاہٹیں بھی ہیں یہ نہیں ہے کہ خدا بڑی خدمت کے لیے بلاتا ہے بڑی خدمت میں ہم آہستہ آہستہ بعد میں آتے ہیں کسی کو ایک توڑا اور کسی کو پانچ اور اسی طرح کسی کو تین جو ہے وہ دیئے گئے تو مقصد یہ ہے کہ ہماری لیاقت کے مطابق بعض اوقات جب ہم کسی کی گھڑی کے ساتھ اپنے ٹائم کو میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں جو ہے نا وہ رکابتیں آ سکتی ہیں بلکب سو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے خدمت کا سٹارٹ کیا ہے ٹھہراؤ کو سیکھا اور ٹھہراؤ کے بعد تسلسل کو لیتا گیا اور روح القدس کی تحریک کو اور مختلف سینئر خادمین سے اور اسی طرح ٹی وی چینل سے اور دیگر جگہوں سے سیکھ کر جو ہے وہ ایک خدمت کو جو ہے وہ ہم محصر بنا سکتے ہیں خدا ونب کو برکت دے گاڈ بلیس یو پادری صاحب آپ نے بڑا زبردست میسیش شیئر کیا ہے میں ناظرین آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کسی بھی لیول پر خدا کے خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں آپ جلد بازی نہ کیجئے اس سے نقصان ہونے کے چانسز ہیں جب تک خدا آپ کو فیلڈ میں نہیں بھیجتا آپ ٹھہرے رہیں سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان ساتھی کیا کرتے ہیں وہ رات و رات پاپولیرکی لینے کی کوشش کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جی فلا پاسٹر وہ تو خدمت کر رہا ہے اس کا بڑا نام ہے میں بھی ویسا نام چاہتا ہوں وہ دیکھتے ہیں جس کے پاس تو خدا نے فنانشلی طور پر بڑی بلیسنگ دے دی ہے تو میں بھی ایسا کرنا چاہتا ہوں تو میرے عزیزو اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے آپ کو ٹھہرنا پڑے گا خدا نے آپ کو کسی بھی خدمت کے لیے بلایا ہے انتظام کے لیے بلایا ہے خدا نے آپ کو ٹیچنگ کے لیے بلایا ہے پریچنگ کے لیے بلایا ہے ورشپ کے لیے بلایا ہے کسی بھی لیول پر آپ بلائے گئے ہیں پلیز آپ ویڈ کیجئے دعاوں میں ٹھہریے کلام حق کی آپ زیادہ سے زیادہ سٹڈی کیجئے روزوں میں ٹھہریے اور پھر خداون سے قوت کو مانگئے جب رحل قدس آپ کو گو اہیڈ دے گا تو آپ کی خدمت بھی فروت پل ہو جائے آپ اس بات پر نظر ثانی کریں اگر آپ کی خدمت موثر نہیں ہے تو کہیں آپ نے جلد بازی تو نہیں کی ہے آپ دعاوں میں ٹھہرئے اور خداوند سے کہیے خداوند مجھے بتا میں کہاں پر خدمت کروں میں کیسے خدمت کروں میں کس ایریا میں خدمت کروں خدا یقیناً آپ کو گائیڈ کرے گا اور جب خدا آپ کو گائیڈ کرے گا تو یقیناً آپ کی منسٹری بھی افیکٹیو ہوتی چاہیے میں اس کے ساتھ ساتھ خدا کے خادم پاسٹر آصف کھوکر صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں آپ بھی بتائیے پلیز اپنے تعلق سے اور اپنی خدمت کے تعلق سے ویورز کو بتائیے کیسے خداوند آپ کو یوز کرنا ہے خداوند کے زندہ جلالی ببرکت اور پرفضل نام میں آپ سب ہو کی سلامتی ہو اور سب سے پہلے میں شکر ازار ہوں پاسٹر سالک جونس صاحب کا اور خدا کے خادم پاسٹر ایفان صاحب کا جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ ہمیں یہاں پر انوائٹ کیا تاکہ ہم اپنی زندگی کی جو ٹیسٹیوانی ہے وہ شیئر کر سکے تاکہ دوسروں کے لیے حوصلہ افضائی ہو سکے اس بات کے لیے میں شکر ازار ہوں آپ کا اور سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں میں یوریٹک کرشن فیلوشپ چرچ اور سی جے کے چلڈرن آف جیزس کنگ منسٹری کے ساتھ مل کر خدمت کر رہا ہوں ایزا پاسبان وہاں پر خدمت میں کر رہا ہوں اور خدا ان کی شکوزاری ہو لیکن اس سے پہلے میری زندگی میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ پاسٹر جوزف نے بتایا کہ کس طرح سے ان کی زندگی کا جو ہے وہ سسٹم رہا اور میرے ساتھ بھی میں سمجھتا ہوں جیسے یونہ نبی خدا کی خدمت کرنے کے لیے خدا کی بلاہت کو سمجھ نہیں پایا تھا تو وہ بھاگتا ہے کہتا کہ میں نہیں کر سکتا تو میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ بھی کچھ اس طرح سے رہا دوہزار دو میں پاک چرچ آف کرائیسٹ میں مجھے انویٹیشن ملا وہاں پر سٹڈیز ہوئی اور وہاں پر میرا بفتسمہ ہوا اور وہاں پر چھ سال تک میں بائبل کے متعلق سیکھتا رہا اور انہوں نے مجھے خدمت کا توڑا بھی دیا لیکن میں نے خدمت کی پھر چھوڑ دیا اور اس طرح زندگی میں ٹھہرا ہوتا رہا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے تو لیکن خدا اپنے کام کو لینا چاہتا تھا تو میں دور دور بھاگتا رہا ان دی اینڈ خدا نے پکڑ لیا اے او جی کالیج میں آیا پھر بھی منسٹری کی طرف رجعہ نہیں تھا اور خدمت کی طرف بڑھنی تھا تو کیا ہوا کہ ایک انسیڈنٹ میرے ساتھ ہوا اور ایکسیڈنٹ ہوا اور میں نے جب میں بیٹ پر لٹا ہوا تھا تو بڑے عجیب جیب خیال اور میں نے وہاں پر توبہ کی اور جب خدا کے خادمیر آئے مجھے آج بھی یاد ہے پاسٹر عارف وہاں پر آئے پاسٹر عرفان آئے پاسٹر منظور اختر خوکر صاحب آئے انہوں نے میرے لئے دعا کی تو خدا نے میرے دل کو بدل دیا میں نے وہی پر توبہ کی اور خدا نے مجھے اٹھا کھڑا کیا اور میں نے کہا خدا آج تو مجھے طاقت دے مجھے ہمت دے تاکہ میں تیرے لئے اٹھ کھڑا ہوں اور کام کروں اور میں خدا کی شکرزاری کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے چن لیا اور پھر جب چن لیا تو بہت ساری رکابٹیں آئیں بہت ساری پروبلمز آئیں تو جیسے مقدس پالوس رسول کے بارے میں بتایا خدا کے خادم میں تو بڑی خوبصورت آیت ہے تو جب لوگ آپ کو دل برداشتہ کر دیتے ہیں آپ کو ڈی گریڈ کر دیتے ہیں آپ کو ڈسکرج کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ آیت جو ہے وہ میرے لئے بڑی انکرجنگ ثابت ہوئی کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں تو میں خدا کے کام کے لئے اٹھ کھڑا ہوا میں نے خدا کے خادمین سے مشورہ لیا کہ کس طرح میں خدمت میں آگے بڑھ سکتا ہوں تو خدا کے خادمین نے سب سے میں بتانا چاہتا ہوں خدا کے خادم پاسچر ایفان نے بہت جگہوں پر میری انکرجمنٹ کی حصلا فضائی کی اور نہ صرف انکرجمنٹ کی بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ بردر اگر آج آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر کب کھڑے ہوں گے تو یہ موقع آپ کے لئے ہے خدا نے آپ کو چن لیا ہے بغیر کسی رنجش کے بغیر کسی فکر کے آپ خدا کے لئے آگے بڑھیں اور کام کریں اور میں خدا کی شکر زاری کرتا ہوں کہ خدا کے خادم نے میری رہنوائی کی اور آج بھی یہ شانہ و شانہ میرے ساتھ رہتے ہیں میری رہنوائی کرتے ہیں میں خدا کی شکر زاری کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہ بلیسنگ ہے خدا کی کہ خدا نے آج دو منسٹریز مجھے دی ہیں یو سی ایف منسٹری دی ہے سی جے کے چلڈر آف جیزس کنگ منسٹری دی ہے تو میں خدا کی شکر زاری کرتا ہوں یہ بڑی بلیسنگ ہے خدا خدا آپ کو اور زیادہ ابنڈنلی اپنے جلال کے لئے استعمال کرے تو ابھی بھائی نے بات کی کہ خادموں کے زندگی میں بہت سے مشکلات آتی ہیں تو ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے دیکھتے رہیے God is love پروگرام اور جب ہم واپس آئیں گے تو ہم یہاں سے ہی دوبارہ ٹاپک کو سٹارٹ کریں گے God bless you all God is love God is love اللہ رہے ہیں بیئی سالہلویہ ویکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں گارڈ از لف پروگرام اور بریک پر جانے سے پہلے خدا کے خدام نے پاسٹر جوزف صاحب نے پاسٹر آصف کھوکر صاحب نے بڑی زبردست باتنی ناظرین ہمارے ساتھ شیئر کی خدا آندین کو بڑی برکت دے اور ابھی آہ پاسٹر آصف صاحب آہ بات کر رہے تھے کہ جب ہم منسٹری میں ہوتے ہیں ہماری زندگی میں ڈیفکلٹیز آ جاتی ہیں ہماری زندگی میں آزمائشیں آ جاتی ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کوئی پٹیکلر آزمائش جو آپ کی زندگی میں آئی ہو اور آپ کو ابلیس نے روکنا چاہا ہو لیکن آپ اس آزمائش پر اور اس مشکل پر آور کم غالب آتے ہوئے یسو کے کام کو جاری رکھے ہوئے اس کے مطالق ضرور آپ آرڈینس کو بتائیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو میرے گھٹنے پر جو ہڈی فیکچر ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ اب اس میں راڈ ڈلے گا اس میں پریٹے ڈلیں گی اور بڑا اس نے بلکل مجھے خوف زدہ کر دیا اور جنرل سے اٹھے تو ایک اور یہ ایم ایم آلم پہ ہے ایک ہسپیٹل ادھر گئے تو اس نے بھی یہی سچویشن بتائی پھر اسی طرح ایک ہسپیٹل ہے ڈاکٹر تصنیم خرشید ہسپیٹل تو وہاں پر گئے تو انہوں نے بھی یہی سچویشن بتائی لیکن جب آپریشن تھیٹر میں لے کر گئے انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں تو خدا کے خادم بھی وہاں پر تھے تو دعائیں ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے پورے ایمان کے ساتھ اپنے خدا کو یاد کریں اور دعا کریں تو دورنگ آپریشن جب انہوں نے کر لیا مجھے سپینل کیا اور آپریشن کرنے کے بعد جب مجھے وارڈ میں شیفٹ کیا تو وہاں پر خدا کے خادم تھے تو کہتے کہ ای کارٹ بلیو کہ یہ ایک بہت بڑا میریکل ہے کہ یہ ہم نے سوچا تھا کہ ان کی ٹانگ میں راڈ ڈالیں گے پلیٹے ڈالیں گی اور کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی تو ان کی ٹانگ اتنی جلدی یعنی کہ وہ وینز نے اپس میں وہ کیا ہے دکٹر نے یہ گواہی بابرز تیسٹیمنٹ شیئر کی تو میں خداوند کی شکر زاری کرتا ہوں کہ خدا نے یقیناً مجھے چن لیا آمین تو میں نے اسی وقت ارادہ کیا کہ خداوند اب میں نے پیچھے نہیں ہٹنا اب میں نے پیچھے نہیں ہٹنا اب میں نے آگئی بڑھنا اب میں نے آگئی مسیح کا جنڈالے کے بڑھنا یقیناً میرے عزیزو خداوند ہمیں سنبھالتا ہے ہمیں سسٹین کرتا ہے ہولڈ کرتا ہے اور جب ہم گرتے ہیں اور لکھا ہے راس باز اگر گر بھی جائے خدا اس کو تھا کھڑا کرتا ہے سو خدا نے اپنے بندہ سے کام لینا تھا اسی وجہ سے خدا نے اپنے بندہ کو دوبارہ ہیل کیا آپ بھی اگر کسی بھی آزمائش کا شکار ہیں بیمار ہیں تو آپ یسو مسیح ناصری کو پکاریے وہ ہمارے شفاہ جاری کر چکا ہے اب ہمیں ایک بڑی کنٹیوس کی کلیسیا کو مقدس پلوس رسول جو آیت وہ دستے باب میں شیئر کرتے ہیں کہ تمہارا زندہ خدا تم پر ایسی بڑی ازمائش نہیں بھیجتا جو تمہاری بردار شکت سے باہر ہو بلکہ یعنی کہ ازمائش نکلنے کے راستے بھی پروائید یہ بڑی انسپائر کرتی ہے میرے نہیں یہ تم میں سمجھتا ہوں کہ پرے ساتھ ادامد آپ کو برکت دے تینکیوس سو مچ بردر جی آپ نے بڑی اچھی باتیں شیئر کی میں جانا چاہتا ہوں سسٹر مناحل سلیم کی طرف خدا کی بڑی زبردست قادمہ ہے اور خدا نے ورشپ کا تورہ دے رکھا ہے خدا نے ٹیلنٹ دے رکھا ہے کہ جب یہ گیت گاتی ہیں تو خدا اپنے تخت کو لگاتا ہے بندن جوے ٹوٹتے ہیں اور خدا اپنے جلالی کاموں کو کرتا ہے اور انہوں نے ایک بڑا اچھا گیت بھی گیا ہے یسو روگان دیئے اصل دوائی اور بائبل مقدس بلکہ ہے وہ ہمیں تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے اگر آپ بیمار ہیں شفا کی ضرورت ہے آپ یسو کو پکاریے جی سسٹر جی تینکیوس سو مچ پیس سب گر بلس شیو اور سب سے پہلے مسیح اسو میں آپ سب کو اسلام اور اس برکت چینل کے لیے ہم خدا کی برکت چاہتے ہیں مزید اور خدا آمد اس چینل کو خدا کے خادمین کو بہت برکت دے اور پیسہ میں آپ کی شکر گزاروں کہ آپ نے یہ موقع بکشا کہ ہم یہاں پر آ کے اپنی لائف ٹیسٹیمنی کو شیئر کر سکیں تاکہ لوگ ہماری زندگی میں جو ایک خدا نے کام کی ہے ایک میریکل کی ہے اس کے وسیلہ سے لوگ بھی برکت پائیں تو میں اپنی گواہی شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں جب گو کہ ہم نے ایک مسیحی گرانے میں جنم لیا لیکن ہم بھٹک جاتے اپنی راہوں سے کالیج لائف میں یونیویسٹی لائف میں میں بہت سیکولارزم میں تھی سیکولار گاتی تھی لیکن جب پاپا نے مجھے کہا کہ ایک ہی چشمے سے میٹھا اور کھارا پانی نہیں نکل سکتا تو میں اس بات پر جب گوہر کیا تو خداوان نے یقیناً میری زندگی میں کام کیا میں نے بہت سیکولارزم سے بہت مجھے مارننگ شو سے بھی انویٹیشن آئی کہ آپ نے آنا ہے ہمارے شو میں اور ملی نگمے گائے میں نے اور کافی سارے میرے ملی نگمے یوٹیوب پر بھی ہیں اور خداوان کے فضل سے بہت جلد میرے گیت بھی آنے را جائیں گے اور گیت ہمارا ریکارڈیٹ بھی ہے یہ سروگ گاندھی اصل دوائی پہندہ نہیں جمول تارنا اور میں پتاتی چلوں کہ جب میں سیکولار گاتی تھی تو تو بہت واہ واہ بھی کروائی اور بہت پیسہ بھی ارنڈ کیا لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ بابرکت پیسہ نہیں ہوتا وہ پیسہ جو ہے وہ پر لگا کے آتا ہے روڑ جاتا ہے تو جو پیسہ جو خدا کی خدمت کر کے جو پیسہ آتا ہے وہ پیسہ جو ہے وہ برکت والا پیسہ ہے اور اس میں یقیناً اس پیسے میں خدا برکت ڈالتا ہے اور خدا نے آج تک دور دور اور بہت ایسی جگہوں پر استعمال کیا جہاں پر ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسے کھنڈر علاقوں میں جہاں پر رات کو سفر کرنا ایسی جیسے خوف سے خالی نہیں تو خدا ان کی شکر گزاری اس بات میں تو جب میری لائف میں خدا نے ایک خادم کو بھیجا تو میں نے اپنے آپ کو جانا کہ جب میں نے ایک خادم کے ساتھ جڑنا ہے تو میرا سیکولر گانا جو ہے مجھے زیب نہیں دیتا انہوں نے میرے ساتھ انہوں نے بھی میرے ساتھ بات کو شیئر کیا انہوں نے کہا ٹھیک آپ گاتی ہیں پر دیکھیں کہ اگر آپ ورشپ کرتی ہیں تو پھر یہ بات ٹھیک ہے تو میں نے جب اپنے آپ کو پورے طور پر خداون کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ کی تو جب میں نے کمیٹمنٹ کر لی تو اس کے بعد ایک بہت بڑی آزمائش میرے اوپر آگئی اور وہ کیا تھی کہ مجھے بہت بڑی ایک جوب آفر ہو گئی جو کہ سیکولر گانے کی تھی تو پہل میں سانگز گانے کے لی مجھے کہا گیا کہ آپ نے سیکولر گانے گانے ہیں اور ویک میں صرف دو دن آنا بہت ہی ریلیکسنگ جوب تھی صرف دو دن آنا اور دو گھنٹے ہم نے گانے گانے اور آپ کو ہمیں ایک لاکھ روپیا پی کریں گے تو یہ سمجھ لیا کہ بہت بڑی آزمائش تھی ہم آ کے اس جگہ پر ہم سلپ بھی ہو جاتے ہیں جہاں پر بہت پیسہ نظر آتا ہے کائی دیازم جدر نظر آتا ہوتا ہم پر سلپ بھی ہونا کوشش کرتے ہیں تو یہ کہ مطلب بہت بڑا ایک بہت بڑی آمانٹ آفر ہو گئی کبھی بھی اتنی بڑی آمانٹ نہیں آفر ہوئی تو کہر اس دوران میری سٹڈی کی فیس بھی بہت زیادہ تھی میں نے جو بھی سٹڈی منجمنٹ کی سٹڈی کی ہے کاثم کالیج سے ہوتیل منجمنٹ کی ہے میں نے تو وہ بھی جو سٹڈی ہے وہ سکس تو سیون لیک کی سٹڈی میں نے کی اور فیس کی بھی ضرورت تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم دو منت کے بعد آپ کی جو ہے ففٹی تھاؤزن انکریمنٹ بھی لگا دیں گے آواز کئی پسند آگئی اور میں کالیج میں بھی بہت گانے میں نے بہت فیم پایا اپنے کالیج میں لیکن وہ جو فیم ہوتا وہ صرف ایک وقتی فیم میں سسٹر جی یہاں پر آپ کو پاوز کروں گا اور پلیز آپ ہمارے آڈینس کو کیا وہ آفر اماؤنٹ بتائیں گی کہ دو مہینے کے بعد آپ کو ففٹی پرسنٹ انکریمنٹ مل جائے گا تو وہ کیا اماؤنٹ تھی جو آپ کو آفر کی گئی تو وہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ لاکھ روپیا مجھے آفر ہوئی لاکھ روپیا منسلی لیک روپیا ون لیک مجھے پے کریں گے اور جو ہے ٹو منس کے بعد وہ کہہ رہے تھے ہم انکریمنٹ لگائیں گے ملے ففٹی تھاؤزنڈ روڑ بڑھا دیں گے تو وہ دو لاکھ دو لاکھ روپیا ہو جانا تھا پھر اس کے بعد دو مہینے کے بعد وہ دو لاکھ روپیا ہو جانا تھا تو یہ بہت بڑی ایک اماؤنٹ تھی اور اس دران ضرورت بھی تھی اور جب آپ کو ضرورت ہو تو پھر اگر ایسی آپ کو آفر آ جائے تو پھر میرے کیاد سے کوئی بھی نہیں چھوڑتا کوئی نہیں چھوڑتا لیکن جب میں نے میں نے سوچا کہ میں اس کو کر لوں اور ایک بہت بڑی عزمائشی ہے کہ گھر والوں کی طرف سے بھی مجھے پوش ملا کہ کر لو پاپا نے کہا ایک مہینے کے لیے کر لو لاکھ روپیا آ جائے گا فیس چلی جائے گی ماما نے کہا ٹھیک ہے کر لو میں نے ماما سے ڈسکس کیا ماما نے کہا کوئی نہیں ایک مہینہ کر لو تو پھر میں نے بھائی سے ڈسکس کیا داؤد نے مجھے کہا کر لے ایک مہینہ دو مہینے کر لے ڈیٹھ دو لاکھ روپیا آ جائے گا تری فیس چلی جائے گی تو جب میں نے پھر میں جب دعا میں جھوکی میں نے کہا خداوند میں نے تو کمیٹمنٹ کر لیا اب میں کیا کرو تو خداوند نے کیا کیا کہ مجھے اسی دن کال آگئی جس وقت میں خدا کے زور جھوکی اسی دن مجھے کال آئی اور میرے دادا ہنگری میں ہوتے ہیں انہوں نے مجھے کہا میں سکسٹی تھاؤزنڈ جب بھیج رہا ہوں آپ کی فیس بھیج رہا ہوں 50,000 انسٹالمنٹ تھی اور 10,000 انہوں نے اوپر بھیجیا کہتے ہیں یہ پاکٹ منی ہے آپ کی اور میں نے خداوند کی شکر گزاری کی جب مجھے ان کی کال آئی میں نے اسی وقت ان کو تھینکیوں کی اور میں ایک دم دعا میں جھوک گئی میں نے شکر گزاری کی خداوند کی کہ خداوند تو نہیں چاہتا کہ میں سیکولر کام کروں میں یہی کام کروں اور تیری ہی ورشپ کروں اور پھر میں نے یہ جانا کہ خداوند یقینا ہماری زندگیوں سے ہم سے کام لینا چاہتا ہوں سسٹر جی بہت مجھے برکت ملی آپ کے اس ٹیسٹمنی سے ناظرین میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں جب ہم خدا کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں خاص طور پر تو ابلیس اور اس کی کوفتیں بھی ایکٹیو ہو جاتی ہیں وہ ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہیں وہ ہمیں ڈیفرنٹ ٹائپس کی سپانسرشپ دینا شروع کر دیتے ہیں جس طرح سسٹر نے اپنی لائف کو خدا کو دیا کہ اب میں ورشپ کروں گی تو ساتھ ہی آفر بھی آگی ایک لاکھ روپے ایک لاکھ ایک بڑی اماؤنٹ ہے لار میڈل کلاس فیملیز کے لیے لیکن میرے عزیزو میری بہن نے اس آفر کو ریجیکٹ کیا ابلیس کو نو کہا اور ساتھ ہی خدا نے کیا کیا ان کو برکت دی کچاس ازار ان کی فیز بھی پیہ ہو گئی اور دس ازار ان کی پوکٹ منی بھی ان کو مل گئی سو آپ بھی میرے عزیزو اگر کسی رکاوٹ کا شکار ہے ابلیس کسی بھی طرح سے آپ کو خدمت میں روک رہا ہے ابلیس کو نو کیجئے اور یسو کو یاس کیجئے خدا ہمدہ آپ کو ہر طرح کی برکت سن وازے گا یہ خدا کا وعدہ ہے تینکیو سو ہمائی سسٹر جی آپ نے بڑی زبردست ٹیسٹومنی شیئر کی ابھی ہم ایک شکر گزاری کا گیت سنیں گے اور اس کے بعد پھر ہم واپس آئیں گے گوڈ بلیس ایک درباند دو جا خولی دیندہ رب سٹ دے تو دوریاں رب تے سب ایک درباند دو جا خولی دیندہ رب سٹ دے تو دوریاں رب تے سب ایک درباند دو جا خولی دیندہ رب سٹ دے تو دوریاں رب تے سب موسیقی دلاندیاں گلاند نالے جاندہ حقیقت موسیقی 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 ایک درباند دو جا خولی دیندہ رب سٹ دے تو دوریاں رب تے سب موسیقی 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 ایک درباند دو جا خولی دیندہ رب سٹ دے تڑو ریاں رب تے سب بندہ جدوں کردہ اے ہلا کچھ پاندہ کردہ وسیلہ رب پیدا انساندہ بندہ جدوں کردہ اے ہلا کچھ پاندہ کردہ وسیلہ رب پیدا انساندہ کردہ وسیلہ رب پیدا انساندہ اکواری رزا دی تو گل پچھے لگ سٹ دے تڑو ریاں رب تے سب اکواری رزا دی تو گل پچھے لگ سٹ دے تڑو ریاں رب تے سب اکواری رزا دی تو گل پچھے لگ سٹ دے تڑو ریاں رب تے سب اکواری رزا دی تو گل پچھے لگ سسٹر مناحل کے تعلق سے سنی خدا اندین کو بڑی برکت دے اب وقت ہوا چلا ہے کہ ہم خدا کے عظیم خادم پاسٹر مصور منور صاحب کی طرف بڑھیں اور خدا نے اپنے بندہ کو بڑی زبردست پریچنگ سکلز دے رکھی ہیں اور جب بولتے ہیں جب خدا کا کلام شیئر کرتے ہیں تو یقینت زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں اور میں ضرور چاہوں گا کہ یہ اپنے تعلق سے بھی اور اپنے چرچ کے تعلق سے بھی ناظرین کے ساتھ شیئر کریں اور خدا نے جو خیالات ان کے ساتھ ان کے دل میں رکھے ہیں وہ بھی ناظرین کے ساتھ وہ ضرور شیئر کریں آمین سب سے پہلے میں خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس کے فضل کی بدولت ہم سب یہاں پر ہیں اور میں ساتھ ہی ساتھ شکر گزار ہوں برکت ٹی وی کے لیے خدا کے لیے جن کے وسیلے خدا کا کلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچیں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا بھی آپ نے آج ہمیں انوائٹ کیا تاکہ ہم اپنی تیسٹیمنیز کو شیئر کر سکیں اور لوگوں کے لیے برکت کا سبب ہو سکے اور میں آپ کو اس خوبصورت پروگرام کے لیے گوارڈز لف پروگرام کے لیے مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور خداوند کی شکر گزاری بھی کرتا ہوں سو پائے صاحب میری گواہی کچھ اس طرح ہے اس کے لیے میں ایک ورس پڑھنا چاہوں گا پہلا تموتیس اس کا پہلا باپ اور اس کی پندرہ آیت اور یہاں پر لکھا ہے یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائک ہے کہ مسیح یسو غناگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا جن میں سب سے بڑا میں ہوں آمین سو میں پائے صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے میں مسیح کو قبول کرتا میری زندگی بہت زیادہ غناہ میں تھی اور میری جو بچپن سے ہی میری جو تربیت ہوئی میرے ماں باپ نے میری زندگی میں ایمان کا بیج بویا اور جیسے جیسے میں سکول لائف میں کالیج لائف میں آیا میں بہت زیادہ غناہ میں گرتا گیا دھنستا گیا لیکن وہ ماں باپ کی دعائیں اور پھر وہ مختلف خادموں سے بھی دعائیں کرواتے ان دعاؤں نے میرا پیچھا کیا اور میں نے اپنی زندگی میں اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا کہ مجھے مسیح یسو کو قبول کرنے کی ضرورت ہے جب میں غناہ میں زندگی گزار رہا تھا تو ایک بات جو میرے دل میں بار بار آتی تھی وہ یہ کہ یہ سب کچھ میرے لیے نہیں ہے اور میں نے ضرور ان سب کو چھوڑنا ہے اور خداوند یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات دنیا قبول کرنا ہے تو میں خداوند کا شکر کرتا ہوں اس نے مجھے فضل دیا اور 2013 میں میں نے خداوند یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا اور اس کے بعد میں نے اس بات کو بھی محسوس کیا کہ خدا مجھ سے اپنی خدمت لینا چاہتا ہے اور پھر میں نے خدمت کا آغاز کیا جیزس کنگ منسٹری کے نام سے ایک منسٹری ہے جسے میں بطور پاسمان لیڈ کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے اس بات کو بھی محسوس کیا کہ جب مجھے خدا کی خدمت کرنی ہے تو مجھے سیکھنا بھی ہے خدا کے کلام کو تو پھر میں نے اے او جی بائبل کالج کو بھی جوائن کیا خدا نے مجھے فضل دیا کہ میں اس کالج سے سیمنری کر سکوں خدا کے کلام کو سیکھ سکوں اور پھر میں نے وہاں سے سیمنری کی اور اس کے بعد سے لے کے اب تک میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں اور خدا مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے حالیلویہ اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کا بیٹا یسو ہماری زندگیوں میں ہے اور ہمارے پاس گواہی ہے حالیلویہ لیکن یہاں جو خاص بات میں ناظرین کو اپنی گواہی کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پیرنٹس کی پریئر اور وہ خادموں سے بھی دعائیں کرواتے کہ ہمارا جو بیٹا ہے وہ مسیح کا خادم بنے وہ گناہوں سے باہر نکل آئے تو میں تمام پیرنٹس کو اس ٹیسٹمنی سے انکریش کرنا چاہتا ہوں کہ ملے ان کے لیے دعائیں کریں آپ کی دعائیں ضرور ان کا پیچھا کریں گی اور جب آپ اچھا بیج بوئیں گے تو ضرور آپ ایک دن اس کی فصل کٹیں گے یہ میری ٹیسٹمنی ہے اور آج جو میں خدا کا کلام شیئر کرنا چاہتا ہوں سب کے ساتھ اس کے لیے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے وٹ اس بلیسنگ برکت کیا ہے ہم اپنی برکت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں ریسیو کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جو آیت میں پڑھنا چاہوں گا وہ ہے پہلا پترس اس کا تین باپ اور اس کی نو آیت ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے شروع کرتے ہیں کلام حق کا پڑھنا اور یہاں پر لکھا ہے بدی کے عوض بدی نہ کرو اور گالی کے بدلے گالی نہ دو بلکہ اس کے برکت برکت چاہو کیونکہ تم برکت کے وارش ہونے کے لیے بلائے گے خدا کے کلام کا پڑھا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے سب کہیں گے آمین میرے عزیزو برکت کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے بھڑنا وہ ہے ترقی کرنا وہ ہے گروہ کرنا اور برکت کی مختلف اقسام ہے بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے صرف وہی برکت ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کمپلیٹ برکت نہیں ہے روپیہ پیسہ برکت کا ایک جز ہے برکت کی مختلف اقسام ہے برکت مالی بھی ہے برکت تعلیمی بھی ہے برکت خاندانی بھی ہے برکت نسلی بھی ہے اور خدا ہمیں ہر طرح کی برکت دینا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر طرح کی برکت کو حاصل کریں ہم تعلیمی طور پر بھی آگے بڑھیں ہم مالی طور پر بھی برکت پائیں ہم خاندانی طور پر بھی برکت پائیں ہم نسلی طور پر بھی بڑھیں خدا ہمیں ہر لحاظ سے بڑھانا چاہتا ہے اور برکت دینا چاہتا ہے لیکن ہم آج دیکھیں گے مختصر طور پر وہ کون سی باتیں ہیں خدا تو ہمیں برکت دینا چاہتا ہے لیکن وہ کون سی باتیں ہیں جن سے ہم اپنی برکتوں کو ریسیب کر سکتے ہیں اس میں پہلی بات سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے عبادت کرنا خدا کی عبادت کرنا کیونکہ خروج 23 با 25 میں لکھا ہے تو میری عبادت کرنا تو میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور میں تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کروں گا آمین سو میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو برکت ہے وہ عبادت میں ہے ہماری جو برکت ہے وہ خداون کے قدموں میں ہے ہماری جو برکت ہے وہ سلیب کے سائے میں ہے اور بہت دفعہ ہم سب کام کر لیتے ہیں لیکن ہم عبادت نہیں کرتے ہم نے ایسے بھی بہن بھائیوں کو دیکھا ہے جو ساتھ میں دن بھی کمانے کے لیے جوب پر جاتے ہیں مزدوری کرتے ہیں لیکن وہ چرچ میں نہیں آتے خدا کی حضوری میں نہیں آتے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چرچ خدا کی حضوری آپ کی برکت کا دروازہ ہے سو میرے عزیزوں خدا کا کلام ہمیں جو کنجی جو چابی جو ڈسپلن ہمیں بتاتا ہے برکت کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ تو میری عبادت کرنا میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا یہاں دیکھیں ایک کام ہم کریں گے ہم عبادت کریں گے تو دو کام خدا ہمارے لیے کرے گا خدا ہمارے روٹی اور پانی پر بھی برکت دے گا جس کے لیے ساری دنیا تگو دو کر رہی ہے مہنت کر رہی ہے سٹرگل کر رہی ہے اور پھر وہ ہمارے بیچ میں سے بیماری کو دور کرے گا اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں بیماریوں سے محفوظ رہا ہوں سو میرے عزیزو یاد رکھیں برکت جو ہے وہ آسمانوں سے آتی ہے کیونکہ سرفرازی نہ مشرق سے نہ مغرب سے نہ شمال جنوب سے بلکہ وہ سلیپ کے وسیلے آسمانوں سے آتی ہے خداوند کی طرف سے سو پہلی بات اگر آپ برکت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بائبل جو ہمیں ڈسپلن اور کنجی بتاتی ہے وہ ہے خداوند کی عبادت کرنا دوسری بات ہے دوسرا پوائنٹ ہے برکت کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہے کلام پر عمل کرنا جب ہم یقوب ایک باپ اور اس کی پچیس آیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے جو شخص ازادی کی کامل شریعت پر وار کرتا ہے اور سن کر نہیں بھولتا بلکہ عمل کرتا ہے ایسا شخص برکت پائے گا حالیلویہ جو خدا کے کلام کو رد نہیں کرتا جو خدا کے کلام کی قدر کرتا ہے جو خدا کے کلام کو سن کر بھول نہیں جاتا اس پر عمل کرتا ہے ایسا شخص برکت پائے گا اور یہی خداون نے یشوا سے بھی کہا تھا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے مو سے نہ ہٹے تجھے دن اور رات اسی کا دھیان رہے اور تُو نہ اس سے دائیں مرنا نہ بائیں مرنا پھر تُو کامیاب نہیں بلکہ خوب کامیاب ہو اگر آپ اپنی زندگی میں خوب کامیابی کو چاہتے ہیں بلیسنگ کو چاہتے ہیں تو خدا کے کلام کو اپنا اوڑنا اور بچھونا بنانا ہوگا خدا کے کلام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہوگی اس میں تیسری جو بات ہے تیسرا پوائنٹ ہے برکت کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہے خداون کا خوف ضبور ایک سو اٹھائیس اس کی چار آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے دیکھو ایسی برکت اس آدمی کو ملے گی جو خداون سے ڈرد ہے تیری بیوی تیرے گھر میں میوہ دار تاکی ماند ہوگی تیرے بچے تیرے دسترخواں پر زتون کے خودوں کے لیکن ایسی برکت اس آدمی کو ملے گی جو خداون سے ڈرد ہے امسال میں لکھا ہے خداون کا خوف علم کا شروع ہے اور اس آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو میں پتہ چلتا ہے کہ خداون کا خوف نہ صرف علم کا شروع ہے بلکہ برکتوں کا بھی شروع ہے جب ہم خداون کے خوف میں زندگی گزارتے ہیں تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے اور یہاں خوف کا مطلب ہے عزت کرنا خدا کے کلام میں لکھا ہے اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کا سو ہم نے خداون کی ریسپیکٹ کرنی ہے خدا کے خوف میں زندگی گزارنی ہے یقیناً خداون ہمیں برکت دے گا سو گوڈ بلیس یو خداون اس کلام کے وسیلے آپ کو برکت دے گا تینکیو سو مچ پادری صاحب آپ نے بڑی زبردست باتیں برکت ٹی وی کے ناظرین کے ساتھ شیئر کی ہیں اور بلیسنگ کے آپ نے پانی پر برکت دے گا آپ کی بیماری کو دور کرے گا اور پھر دوسرا پوائنٹ آپ نے بتایا ہے کہ آپ خدا کے کلام پر عمل کریں صرف ہم نے کلام کو سننا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ہے کیونکہ جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو ہی ہماری سرفرازی آسمانوں سے جاری ہوتی ہے اور تیسری بات پایز صاحب نے بڑی خوبصورت بتائی کہ ہم نے خداون کی ریورنس کرنی ہے خدا کے خوف میں رہنا ہے کیونکہ خدا کا خوف ہی حکمت اور دنائی کا شروع ہے میرے عزیزو اگر آپ کی زندگی میں ان تینوں باتوں میں سے کسی ایک کی بھی کمی ہے اس کو آج پورا کیجئے خدا نے آج آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اپنی لائف کا انیلیسیس کریں اور خداون اس کلام کے وسیلہ سے بردر جی آپ کو بڑی برکت دیں اور میں ضرور چاہوں گا کہ آپ برکتیوی کے ناظرین آسمانی باپ جلال کے بادشاہ مہربان خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداون آج کے وقت کے لیے تیرے بڑے فضل تیرے رحم تیری محبت کے لیے تو نے ہمارے لیے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے ہم خداون تیری اس بڑی محبت تیری وفاداریوں تیری بھلائیوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور خاص خداون میں برکت ٹی وی کے لیے پاسٹر سالک صاحب کے لیے ان کی ساری ٹیم کے لیے پاسٹر عرفان انایت صاحب کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں جو دن رات خداون تیرے کلام کو پھیلانے کے لیے محنت کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو برکت دے اس چینل کو برکت دے ان کی حدود کو بڑا اور کسرت اور قدرت کے ساتھ اپنے نام کو جلال دینے کے لیے استعمال کر اور خداون خاص ان تمام ناظرین کے لیے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں میں ان تمام کے لیے بھی خداون تیری برکت کو جاری کرتا ہوں خداون خداون ان سب کے ساتھ ہو ان سب کو برکت دے جو کلام کا بیج ان کی زندگی میں بویا گیا وہ سو کا سو گناہ پھل لائے اور ابلیس اس کلام کو چرانے نہ پائے تاکہ خداون یہ تجھ میں جڑ پکڑیں اور اس کلام پر عمل کر کے یہ تیری برکتوں کو رسیب کر سکے خداون خدا اگر کوئی بیمار ہے تو یسو کے نام میں شفاہ پا رہے ہیں اگر کوئی کمزور ہے تو یسو کے نام میں اس کی کمزوریاں جاتی رہیں اگر کوئی بے اولاد ہے تو خداون اسے اولاد کی برکت دے خداون اگر کوئی مشکلوں میں ہے تو تو حل مشکلات ہے باپ یسو کے نام میں اس کی مشکلوں کو حل کر اگر کوئی بے روزگار ہے تو خدا مند اسے روزگار کی برکت دے ان سب پر تیرا بڑا فضل ہو سارا جلال تیرے بیٹے یسو کو ملے یسو کے پاک نام میں آمین 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 تینکیو سو مچ پاسٹر صاحب آپ نے آج اس پروگرام میں تشریف لاکر یقینا ہمیں اونر بکشی ہے خدا مند آپ کو اور زیادہ برکت دے پاسٹر جوزف صاحب آپ کو بھی خدا مند برکت دے پاسٹر آصف صاحب آپ کو بھی اور سسٹر مناہل آپ کو بھی خدا بہت برکت دے سو ویورز جیقینا آپ نے بھی آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے ابنڈن برکت رسیب کی ہوگی اور آپ اس پروگرام کو گارڈ از لب کو دیکھتے رہیے نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے گارڈ بلیس یو موسیقی 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 موسیقی